ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یعنی مدد شکر ہے ملاقہ کے ایک مردبہ اور آج ملاقہ کا موقع ہوا اور کل کچھ جو سوالات تھے ہمارے پاس اس میں سے ایک گصے کا کچھ باگ چیز کرنے کے لیے وہ گم وہا تھا جس کو ہم آج یہاں پر کور کریں گے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ گصہ کیا چیز ہے گصہ کہ گصہ کیا چیز ہے جب کسی شخص کو کسی اور شخص پر یا کسی چیز پر یا کسی مقام پر یعنی کہ سٹریشن کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اس کو گصہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے میں چاہتا تھا ایسا نہیں ہوا رہا ہے اگزامپل لیں کہ ہم روڑ پر نکلتے ہیں ٹرافک بہت جام ہے ہم کو گصہ آتا ہے کس پر ٹرافک پر یا ان لوگوں پر جو اس وقت روڑ کے پر کھڑے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر گھڑیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہماری خواہش دیکھ کوئی بھی روڑ پر نہ ہو ہم آرام سے چاہے ہم آرام سے اگر اس خواہش کو اس خواہش کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گصہ اس کو کہتا ہے جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں اور نہیں ہوتا اب ایک اور مثال لے لیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر laboratories کیونکہ وہ کہتا ہے کہ sprint میں بھولوں تم ایسا کریں یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ٹھائرہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تیارت نہیں ہے آپ انسان بھی نہیں کیونکہ انسان کے پاس کوئی تیارت بھی ہوتا ہے انسان کے پاس سوفری بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کی مرضی کا مالک ہوں تو جیسا میں بولوں ایسا دھو کروں اور جب وہ نیک ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے تو پھر اس کو بسا ہے تیسری سیٹویشن ہوں 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 کہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو اٹھا ہے اس کے ناک کے اوپر گصہ چڑھا ہے یعنی کہ کچھ بات بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر کس بات بھی بسا رہا ہے اس کا اپنا ہی اس کے اکیار میں نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا جب گھر سے بار یعنی کہ درواز سے باہر نکلے ہیں تو اس کی ماں کہے کہ نشتہ کرتا ہے پھر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تیار ہو کے نہ دو کر کام پر جائے کیونکہ سمجھا تو اب اس کو ہر بات پر غصار ہے اور ایکشن کا ریکشن ایکشن کا ریکشن کانسٹنلی ہوتا چلے جا رہا ہے اب اس کا نزاز جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو یہ تو تھی وجوہات گصہ آنے کی الگ الگ ایکزامپل جب ایسا ہو تو پھر ہم کیا کریں اب یہ دوسرا سوال ہوا کہ جب ایسا ہو تو ہم کیا کریں تو سب سے پہلے وہ شخص جو اپنے غصے کا علاج کرنا چاہتا ہے اس کے لئے remember کہ ہر ایک اپکارس اکسی آ رہے ہیں اگر وہ علاج کرنا نہیں چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں بسکتے تو ہم نے غصے کا علاج کریں تو کیا ہوگا تو زیادہ غصائے گا کیونکہ اس کو نہیں کرنا ہو اب سب سے پہلے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ میں خود اپنی مرضی کا مالک ہوں اور میں کسی چیز کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی کسی لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں تو یہ کھلیا ہے میں اردو میں کسی کوشش کر رہا ہوں کہ جس چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہم اس کی فکر نہیں کریں گے انگلیش میں بولتا ہے I will not worry about things that I don't control جس چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہم اس کی فکر نہیں کریں گے جس چیز کی جس چیز پر ہمارا کنٹرول نہ ہو اس کی ہم فکر نہیں کریں گے اگر یہ کھلیا کو اپنی زندگی اوپر اپلائے کر لیتا ہے پھر اس کو غصہ لیا کیوں کہ غصے کا ریزن یہ تھا کہ میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا جس پر میرا کنٹرول نہیں ہے چھوڑ دینا پہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کی وری نہ کریں اس کی وری نہیں کریں اس کی فکر مد کریں کیونکہ اگر آپ غصہ نہیں کرتے ہیں لیکن وری کرتے ہیں وہ سکتہ آپ کو کینسل ہو جائے کیونکہ آپ اندر اندر سے چل رہے ہیں آپ نے مو سے کچھ نہیں بولا اندر اندر سے چل کر آپ اپنے آپ کو ماردہ لیں گے تو یہاں پر دو چیزیں سکھائی جا رہی ہے ایک کسی کو کنٹرول دوسرا اس کی وری نہیں کرنی کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی دوائی بتائیں کہ آپ نے اپنے کسی کو کنٹرول کر دیا لیکن اپنے آپ کو نقصہ پہنچا دیا تو پھر کیا بات ہے یہ کم سی دوائی تھی کہ آپ نے ہاتھ کی دوائی تھی تو پاؤں در دونے گا یہ پسائی نہیں ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو قسم کا علم موجود تھا ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس کو لیے کو سمجھ لیتا ہے پہلے تو آپ دیکھنا ایسا نہیں کہ اس نے اپنا ہے رفتہ رفتہ ہو اس کی عادتوں کے عادت فرق ہیں اور وہ کیا کہتا ہوگا اور کیا سوچتا ہوگا جیسا ہی وہ اٹھیں گا اس کو اٹھنا نہیں ہے تو وہ فورل سے دو چیز کریں گا یا تو بولیں گا میں کیا نہیں کرتا ہوں کہ جو سے لیت ہوں ماں کیسا جانتا ہوں اس کو غصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ جو کی وری کر رہا ہے وہ سو جانتا ہوں یا تو کیا بولیں گا یہ جو پہ تو جانا ہی ہے کوئس کرنے کی کیا بات ہے اٹھ کر تیاروں کے جو پس ہوں یہ اس کی عادت اس کی مزاج کے اندر ایک نمائع فرق نظر آئے گا جو ان چیزوں جو ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائے گا پھر اس کا کیا ہوگا سیکنڈ اس کے مزاج بدلنے کی وجہ سے اس کی زبان بدل جائے گی اب وہ ہر شخص کو کو اس کی فری ویل دینے کی وجہ سے وہ یوں نہیں کہیں گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو وہ کیا کہیں گا آپ کی بارتی آپ نے دیکھا لینگویج بھی چاہتے ہوگا ہم تیسرا جب وہ کسی شخص سے کوئی بات کر رہا ہوگا یا اس کو کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہوگا کہ ایسا کرو اور ویسا کرو اگر اس کو نہیں کرنا ہوگا تو کیا کہیں گا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے میں نہیں کرنا چاہتا پھلے کیا بولتا تھا وہ اس کی لینگویج ہی بدل جائیں گی زندگی لہجے میں فرقا جائیں گا لہجے میں فرقا جائیں گا الفاظوں میں فرقا گیا وہ سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچیں گا کیوں کہ اس نے اپنے صریح کے خواب کو بدلایا جائیں گا اب آئیں گسہ جو ہے وہ ہمارے روحانی بیماری کو بھی شو کرتا ہے ٹھیک ہے گسہ ہمارے روحانی بیماری کو بھی شو کرتا ہے اور دسپلے کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی ایک اچھی تعلیم دی ہے اور ہم نے بچپن سے لے کر بہت مردو سنایا جب آپ کو غصہ آئے اور اگر آپ کھڑے ہو تو آپ بیٹھ جائیں خالی کھڑے سے بیٹھنے میں غصے کا کیا تعلق ہے پتہ کیا تعلق ہے کیونکہ اگر آپ کو یادیز یاد ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ مجھے بیٹھ جانا چاہیئے یہ جو سوچنا دانا وہ غصے کے اوپر بڑک لگا ہے ایک سیکنڈ کے لئے آپ اس کو بھول گئے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ کو ابھی یاد ہے کہ میرے جو بیٹھ میں آئے تو کیا ہو آپ بیٹھنے تو اور کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف اپنے غصے کے اوپر بڑک آپ کو ایک سیکنڈ کا پالس ملا کہ آپ سوچیں کہ مجھے بیٹھیں تو آپ بیٹھیں گے اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ سو جائیں same thing اس کے اندر پالس آئے اور اگر آپ سو گئے واقعے میں تو آپ بھول گئے اس کو ٹھیک ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمتے یا ہمارے امام یہ حکمتے ہم کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس کے بیچے بہت ہی روحانی فائدے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی روح جو اتنی پریشان ہونے والے تھی آپ نے صرف بیٹھنے سے اور سونے سے اس کو بچا دیا کیونکہ وہ گسک وجہ سے آپ اندر یا اندر اس شخص کے بارے میں جس کے لئے آپ کو قصہ ہے آپ اس کو کوشتے لیتے اور آپ کی روح پر گناہ چلتے چلے جاتے ہیں اس سے یعنی کہ اس گناہوں سے آپ کو بچا دیتے ہیں اگر کوئی اس کو یاد کرکے تو اپلائی کوئی یہ تھی روحانی بیماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاں کیسا نہیں سب سے زیادہ جو نے یہ اقلانی بیماری ہے سب سے بڑا جو اس میں خطرہ ہے وہ اقلانی بیماری کا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے فیزیکل کی پہلے بات کی کہ فیزیکل آپ کو تکلیف ہو رہی ہے پھر ہم نے روحانی کی بات کی کہ آپ کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے اب ہم اقلانی بیماری کی پہلے سب سے پہلے خلی ایک چیز کو سوچیں کبھی آپ کو غصہ ہے اب آئینے کے سامنے جا کے کھڑے رہے کے دیکھے اپنا چہرہ آپ کو خرسل جڑا بھی ہوگا اگر آپ کا فیزیکل چہرہ بھگڑ گیا ہے تو آپ کا مائنڈ کتنا بھگڑا ہوا ہوا کہ اس کا اثر ڈیریک لیکن چہرہ پہ پڑھ رہا ہے اس کا چہرہ کتا ہوا اب کتا ہوا پتہ چل جاتا ہے تو سوچیں اس کا مائنڈ کیا ہوا اب یہاں پر وہ کچھ بھی کریں گا اچھا بھی تو غلط ہوا کیوں کہ وہ اپنے برین کو اس چیز میں یوز کر رہا ہے نہ کہ جو کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر اچھی طرح سے کر بھی پان سکتا ہوتا تو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک سرمایہ تھا جو اس نے غصے کے اوپر لگایا ہوا ہے اب اس کے لئے اور کچھ پیسے نہیں اور وہ جو بھی کام کریں گا تو غلط ہو جائیں گا گاڑی چلا رہا ہو تو تیز چلیں گا لگ جائیں گی یعنی کہ سیڑی اتر رہا ہو تو تیز چلیں گا ہو سکتا ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی اگر کر میں کچھ کام کر رہا ہے تو غلط ہوتا یہاں زیادہ وقت درکار ہوتا یہاں تو غلط ہو جائیں گا یہاں وقت زیادہ لگے گا تو یہاں سے اس کی اقلی بیماری شروع ہوئی پھر تینشن میں آیا پھر اس کو دوسری بیماری ہو سکتی ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے اور بہت ساری دوسری اقلانی بیماری ہو سکتی ہے اس کے لئے جو علاج ہے وہ ذکرِ الائی ہے اگر آپ کو غصہ آیا ہے اس وقت آپ مولا کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو دو پانچ میٹ کے بعد آپ شاید بھول جائیں گے یا آپ کے اندر صبر آ جائیں گے یا آپ اس کو بھول جائیں گے یا آپ کو صبر آ جائیں گے ہمیں کبھی کبھا ہم سوچتے ہیں کہ رونا جو اچھی بات نہیں ہے حالانکہ رونا اچھی بات ہے پڑھتا ہے وہ عورتیں فائدے میں کیوں رہتی ہے ہمارے بقابلے میں ہم لوگ فورا رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہم جو اپنے اندر رکھتے ہیں اور آپ کو اندر سے mentally torture کرتے ہیں تو یہ سوکے لوگ باتا ہے رونا شروع کیوں ہے میں آپ کو بتا ہے یہ سوکے کیونکہ وہ آپ کی health کو برکہ نہ رکھے آپ رو لیتے ہیں تو وہ آپ اس کو باہر نکال دیں اور یہ آپ کے اندر کیوں بھی آئی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے یہ ہمارے کم زور ہی ہے تو ہم یہ ایسا نہیں کرتا وہ مردوں کو زیادہ آتا ہے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے میرے ہی سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر انسان ہے ہم کہیں گے کہ آدمی زیادہ اشار ہوتا ہے تو یہ بات بھی ضرور نہیں ہوگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عورتوں بہت اتنے اشار ہوتی ہیں ہم بتا ہے آدمی یہ کر سکتا ہے تو یہ بات ضرور نہیں ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں کر سکتا ہے تو ہر آدمی اور آدمی میں فرق ہے اور ہر عورت اور عورت ہوگی ہے کیونکہ ایک بات کو ہمیں کو خیال لگنا ہے کہ کبھی کب ہم بلتا ہے سارے مرد ایسا ہوتا ہے ہمارے عادت ہوتی ہے ہم عادت ہل بلتا ہے سوچتے نہیں ہیں remember ہم امام کو اس کے اندر include کرتا ہے اب دوسری طرف آئیں سارے عورت ایسا ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم امام کی ماں کو بھی امام کی بیٹیوں کو بھی شامل کرتا ہے یعنی کہ آپ نے بی بی فاتبہ کو بھی شامل کیا بی بی خدیجہ کو بھی شامل کیا کبھی بھی جنرلائز نہ کریں کبھی بھی نہیں یہ اپنی عادت کو بدلنا ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہے آتے ہیں دوبالا گسے کو بھر تو گسہ ضروری ہے کہ انسان کنٹرول کریں ڈیپلومیسی ضروری ہے کانورسیشن ضروری ہے جب ہم کہتے ہیں ڈیپلومیسی وہ پولیٹکس نہیں ہے فرق ہے پولیٹکس is not good ڈیپلومیسی good تو ڈیپلومیسی و پولیٹکس میں کیا فرق ہے سبھی پتا گیا ڈیپلومیسی میں آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں پولیٹکس میں آپ جوٹ بولتے ہیں اور کچھ فرق نہیں ہے دونوں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں وہ بھی یہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی یہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ اس کو سمجھیں چھوٹا بیٹا ہے آپ اپنے چھوٹا بیٹا ہے پانچ دس سال کا آپ بولتے ہیں اس کو کہ بیٹا یہ کام کرتے ہیں میں ترکو کھنڈیز ہوں گی ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہوں کام کرتے ہیں آپ کو یاد بھی نہیں آوکہ کھنڈیز نہیں آتے تو آپ نے جھوٹ بولا کیونکہ آپ کی نیتی نہیں تھی اس کو کھنڈیز نہیں آپ کو یاد ہے اور آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ نے پولیٹکل پولیٹکس کی دی کیونکہ آپ نے اسے جھوٹ بولا تھا کیونکہ آپ کی نیتی نہیں تھی اس کو کھنڈی دینے کی آپ کو یاد بھی ہے اور آپ نے اس کو نہیں دیئے کتنا واضح اگزامپل ہے کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ کی نیتی نہیں تھی دینے کی تو پولیٹیشن جو ہوتے ہیں وادے کرتے ہیں ان کی نیت نہیں ہوتی ہے ڈیپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ وادے کرتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہوتی کہ اس کو پورا کریں گے لیکن نہیں کرتے ہیں تو اسکیوز دیتے کیونکہ کیونکہ میرا کھنڈی نہیں ہے چاہتے ہیں چھوٹی سی اگزامپل ہے بچوں کی لیکن بہت سکھنے کا ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم دو طریقے سے بول سکتے ہیں لے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں حالکہ دونوں میں بات ایک ہی کی ہم نے دوسری بات ہی نہیں کیسے لیکن ایک درست ہے ایک غلط ہے نیت کی وجہ سے نیت کی وجہ سے ٹھیک ہے تو انسان کو ہر ہمیشہ جو بھی اپنی کمزوریاں ہیں جس کا انتر غصہ بہت خطرناک چیز ہے انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کی روحانی صحت کے لیے جو شخص بہت زیادہ غصے والا ہوگا اس کے لیے روحانی ترقی اتنی ہی مشکل ہو جائیں گے کیونکہ اس نے اپنی روح کو بیمار کیا ہوا ہے وہ بیچاری بیمار ہوں کہاں چل کے پہنچیں گی اور جو بہت زیادہ کسی ہوگا اقلانی یعنی کہ وہ حقیق علم کو بھی نہیں سمجھ پائیں گا جو اس کو مل رہا ہوں کیوں اس کی کسی کو جیسے اس کی مائنڈ جو ہے وہ خرج ہو چکی ہے اس کی انٹیلیجنٹ اس کی انٹیلیکٹ اس کے سوچ سمجھنے کا طریقہ سب خرج ہو چکے اور کچھ اس کے اندر دالیں یا اس کو سٹرور کریں تو یہ چھوٹا سا ہمارا آج اس سے گھا تھا یہاں پر اس کے ریلیٹیشن سے کوئی کوششن نہیں تھا یہ جو حائلہ چی میں نہیں آپ بتو موسیقی